اسلام علیکم بسیس موید پیزادہ in واشنگٹن گزشتہ 18 گھنٹے کی پاکستانی سیاست کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بلا شبہ سب سے اہم ڈیولپنٹ وہ ہے جہاں ایک بھر پھر خیبر پختونخواہ کے طول عرض میں آپ کو ایک انقلابی ریولیشنری سپرٹ اور جذبہ نظر آتا ہے عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے الیکشن کے لیے اپنے حقوق کے لیے اس کا مظاہرہ آپ باجوڑ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں شیر افصال مربود خود موجود ہیں اس کا مظاہرہ آپ کو پشاور کی کنمنشن میں بھی نظر آتا ہے اس کا مظاہرہ آپ کو نو شہرہ میں بھی نظر آتا ہے اور ہر زگہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ بیمنگ ٹیمنگ پیشنیٹ لیڈرشپ جو ہے وہ نظر آتی ہے اور فورشنٹلی اس کے بعد سے کلیفز جو ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مین سٹریم میڈیا میں کہیں اس کا کوئی ذکر دور دور تک نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں اس لیے میں تھوڑا سا شروع ہے کیونکہ ڈیویلپرنٹ تو ہر بھی ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا میں اس کو ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے دیکھیں میرے سر شیر افصال مربود خود جہاں موجود ہیں باجوڑ کے اندر وہاں بہت بڑے کراؤڈ سے وہ خطاب کرتے ہیں اور شروع تو اردو سے کرتے ہیں لیکن پھر پیشنٹلی وہ پشتوں میں سوچ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو کانورزیشن ہے اس میں آپ پشتوں کا انصر جو ہے اس کو آپ غالب دیکھتے ہیں پاکستان کی سویل ملیٹری بیروکرسیز کو پولیسی میکرز کو اس قسم کی چیزوں کو غور سے دیکھنے کی اپریشیٹ کرنے کی سمجھنے کی اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ شاید مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے اس سے پچھلی تو پورا دن گزرتا ہے اس اٹھارہ گھنٹے سے پہلے تھے جو بیس گھنٹے گزرتے ہیں وہ بڑے انقلابی ہیں بڑے ریولوشنری ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں ان کو بیرسر بیرسر مجھے بتایا گیا ہے کہ شیرف صلی اللہ مروت نہیں ہے لیکن شیرف صلی اللہ مروت کو لوگر دیر میں پولیس روکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ تین سو سے زیادہ پولیس کے جوان جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کی ہوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے پولیس کا بیان یہ ہے ہم نے صرف ان کو پوچھ گچ کے لیے روکا تھا لیکن جو اینی شاہد ہیں جو لوگوں کے بہت زیادہ لوگوں کے ملٹپل جو ایک آنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک طرح سے پولیس نے انہیں ڈیٹین کر لیا تھا تاکہ وہ باجوڑ کے کنونشن کا حصہ نہ بن سکیں لیکن اس علاقے کے لوگ جب نکل آئے اور جب یہاں لوگ نکلتے ہیں تو ہتھیار بند ہوتے ہیں بہت پیشنٹ ہوتے ہیں اور پولیس نے وائزلی ان کو جانے دیا اور پولیس کی پھر سٹیٹمنٹ پھر یہی ہے کہ ہم ان کو پکڑنا نہیں جاتے اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے جو بہت ہی ڈرمیٹرک ہے جب شیر اصل مربط کیونکہ پہلے بتایا گیا تھا کہ شیر اصل مربط جو ہیں وہ باجوڑ میں کسی خفیہ جو کاپے ہیں وہاں سے نکل کے کنونشن میں پہنچیں گے پھر وہ بہاں سے ایک آڈیو میسیج ایشو کرتے ہیں انسٹاگرام میں وہ ٹویٹر تک پہنچتا ہے ووٹس اپ کے ذریعے ٹرابل کرتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ محضود ہیں اس کے باہر پولیس نے محاصرہ کر لیا ہے پولیس انہیں گردار کرنے کے لیے آئی ہے فائرنگ ہو رہی ہے اور انہیں کہا کہ دوسری طرح سے کاؤنٹر فائرنگ بھی ہو رہی ہے اس کو بہت تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا صبح اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہو سکی یہ این ممکن ہے کہ اس میں کوئی کنفیوشن ہو کوئی پینک ہو وہاں پولیس اور دوسرے جو لوگ ہیں ٹرائبل ان کے دمیان فائرنگ کا تبادلہ نہ ہوا ہو کوئی کنفیوشن کوئی مس انڈیسننگ جو ہے وہ ہو گئی ہو اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں بہجوڑ میں موجود ہیں تو آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے ضرور ہمیں بتائیں کہ وہاں کی اصل کیفیت کیا تھی جس کے وجہ سے یہ ممکن ہے کنفیوشن مچی بہرحال بہجوڑ کر کنمنشن شیر صلی اللہ مروت کا اور تحریک انصاف کا بڑا کامیاب ہوتا ہے یہی آپ کو صورتحال جو ہے پشاور میں نظر آتی ہے نوشہرہ کا جو کنمنشن ہے بہت بھی انپریسیب بہت بڑا بہت جذباتی بڑے امپورٹن وہاں پہ کومنٹس ہیں لوگوں کے وہاں آپ ایک بڑا امپورٹن ڈالویں یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرویس خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی گئی تھی چونکہ پرویس خٹک صاحب کا تعلق نوشہرہ سے ہے انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی وہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اسے پاش پاش کر دیں گے تو تقریباً تمام لوگ اس بات کو دھوراتے ہیں اور پرویس خٹک صاحب کو چیلنج کرتے ہیں اور وہاں پر ایک جملہ ایک ریفرین آپ کو بار بار سننے میں ملتا ہے کہ پشتون جو ہے وہ غیرت بند ہے پشتون سیلف رسپیکٹنگ ہے اور پشتون جو ہے وہ غداری کے اندر اور اپنے محسن کو بیٹرے کرنے میں یقین نہیں کرتا تو وہاں فیلی کیا ہے کہ پرویس خٹک کو صدا دینی ہے اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک بہت امپورٹن پلانک تھا وہ پرویس خٹک صاحب کو کھڑا کرنا تھا جب سے پرویس خٹک صاحب الگ ہوئے ہیں تحریک انصاف سے آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں پر بھی کوئی امپریسیف قسم کا کانگریگیشن شو یہ کلیکشن لوگوں کی جو ہے وہ نہیں کر سکے تو ایک تو اس کی یہ سیکنفیکنس ہے پشتون والے پوائنٹ کی بڑی امپورٹن سیکنفیکنسی ہے وہاں لوگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو میریج ہال کا کہہ کے انہوں نے اس کنننشن کی پرمیشن لی تھی اور چونکہ عدالتیں جو ہیں پشاور کی جو ہائی کورٹ ہے خیبر پختونکہ کی وہ بار بار پولیس کو چیلنج کرتی ہے پولیس کو بلا کے کہتی ہے کہ آپ خیبر پختونکہ کے اندر تحریک انصاف کی کنننشن گیدرنگ کانگریگیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہونے دیتے تو یوں ہمیں پرمیشن مل گئی لیکن اگر ہمیں پندرہ تاریخ کو ڈی سی صاحب نے پرمیشن نہ بھی دی تو ہم پھر بھی یہاں پہ زلسہ کریں گے یہاں میں چھوٹا سا ایک انیلیسس آفر کرنا چاہتا ہوں for the benefit of Pakistan civil military bureaucracies اور اس کے کچھ points میرے سامنے ہیں لیکن میں اس حوالے سے ایک بہت لمبا چھوڑا tweet کیا تھا میرے خواہلے انگلیش کے اندر جب مجھے پتا چلا کہ کیسے شیرف صلی اللہ مرود جوہم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے repeatedly اور جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور میرے اس پر basic point یہ تھا اور یہ totally bank civil military bureaucracies کے perspective سے as an ex member or as a member of a club میں یہ observations آفر کرنا چاہتا ہوں observation یہ ہے کہ civil military bureaucracies کوئی بھی انتظامی دھانچہ جب اس کی اخلاقی حیثیت اور moral force اور moral authority ختم ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ violence کرنی پڑتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر ایک باپ کا عمومی طور پر اتنا رہو ہوتا ہے کہ اس کے چھوٹے بچے باپ اس طرح کر کے دیکھتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے یہ کہتا ہے چپ خاموش تو اس کے بچے جو ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں اگر باپ کی اخلاقی حیثیت اور moral authority میں کمی ہو جائے تو اس کو اپنے ہی چھوٹے بچوں کو تھپڑا مارنے پڑتے ہیں ان کو مارنا پڑتا ہے کئی دفعہ زیادہ ان کو مارنا پڑتا ہے یہ مام آپ کی یہ صورتحال ہوتی ہے اسی طرح جو بڑا بھائی ہوتا ہے جس کا خاص کر کے difference ہو پانچے برس کا اپنے باقی بھائیوں سے بہنوں سے اس کا بھی گھر کے اندر بڑا روگ ہوتا ہے جس طرح باجی کا روگ ہوتا ہے بھائی جان کا بھی بڑا روگ ہوتا ہے یہ cultural parameters ہیں بہت یہ یہ basically essential sociological and psychological dimensions بھی ہیں اگر بڑے بھائی کا روگ نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے وہ generally روگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں کرتا ہے اس پر conduct ٹھیک نہیں ہے اس کا ایک impression ٹھیک نہیں ہے تو اس بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی اوپر بھی تشدد کرنا پڑتا ہے اور یوں اس family کا internal balance of power جو ہے register بھولاتا ہے پاکستان میں کبھی بھی بہت اچھے حالات نہیں تھے لیکن گزشتہ 20 مہینوں سے جس طرح سے civil military bureaucracies کو increasingly use کیا گیا ہے ان کی جو اخلاقی moral force authority ہے اس میں شدید گمی ہو گئی ہے اور اس میں چند examples آپ دیکھ لیں جو کل کا جو پشاور کی میں باتیں سن رہا تھا کہ آپ دیکھئے بار بار deputy commissioner کا لوگوں کو N.O.C. نہ دینا بار بار section 144 لگا دینا بار بار لوگوں کو دہشتگردی کے الزامات میں گرفتار کر لینا دہشتگردی کے جالی بے تکے واہیات کیسز لوگوں پر بنانا میں آپ کے سامنے امریکہ میں بیٹھا ہوں میرے اوپر دہشتگردی کا کیس بنا دیا ہے کہ میں نے main line میں فلاں بیس کی اوپر حملہ کروا دیا لوگوں کو یہاں سے اکسایا ان کو بتا رہا تھا کہ left سے جا کے پنچ مارو right سے جا کے پنچ مارو جب اب اس قسم کے بتوں کے واہیات مقدمے بناتے ہیں تو وہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں عدالتیں ہوں یا میجسٹریٹ ہوں یا پولیس ہوں ان کی جو اخلاقی moral authority ہے وہ reduce ہوتی ریاست کو گورن کرنے کے لیے ultimately moral authority چاہیے ہوتی جب اس کی moral authority ختم ہو جاتی ہے تو گورن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ بشاکیوستہ کی جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی اسرائیل نے اتنا ظلم کیا ہے اسرائیل کو بار بار force use کرنی پڑ رہی ہے اس وقت اسرائیل عجیب و قریب صورتحال ہے کہ 18 ہردار کے قریب لوگوں کو جان بھاک حلاق کرنے کے باوجود اسرائیل کو necessary moral effect جو ہے وہ نہیں مل رہا اس کا مزید میں ذکر کرتا ہوں آگے چل کے تھوڑا سا اب دیکھئے اس میں توڑا سا فرق ہم دیکھ لیں پنجاب کے ساتھ لوگ اثر ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر اگر لوگ اٹھڑے ہوئے ہیں تو پنجاب میں لوگوں کو کیا ناصلہ ہے پنجاب کے لوگ بزدل ہیں ڈرتے ہیں sincere نہیں ہیں پنجاب کے اصل مسئلوں کو دو تین bullet points کے اندر آپ understand کر سکتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ پنجاب کا culture essentially feudal culture ہے یہ جاگردارانہ culture ہے جاگردارانہ culture کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کو سیاسی شور مستان کا نہیں ہوتا یہ جاگردارانہ culture tribal culture بھی کوئی بہت زیادہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی لیکن جو tribal cultures ہیں بلوچستان کا اور خیبر پختونخواہ کا یہ essentially is more egalitarian اس میں جو hierarchical levels ہوتے ہیں نیچے کی سب سے نیچے کی جو ایک common آدمی ہے اور اس کے ملک کے درمیان کا جو difference ہوتا ہے وہ tribal culture کے اندر کم ہوتا ہے اور جو جاگردارانہ culture ہے وہاں جو کمی اور کمین ہے اس کے اور جہدری کے درمیان میں آپ کو سو قسم کی لیئرز جو ہیں مل جاتی ہیں ایک تو یہ essential difference ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر اس قسم کا سیاسی شعور جو ہے خود احتمادی اقام آدمی کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی جو غریب آدمی ہے جو کسی زیگہ پہ رہتا ہے اور پھر کچھ history کا بھی experiment ہے لیکن that's beyond this vlog جو SHO کا institution انگریزوں نے بنایا اس نے پنجاب کے اندر جو جبر ہے جو استفداد ہے جو controlling mechanism ہے SHO انٹیپٹی کمیشنر یہ ان کا ایک خاص قسم کا رول ہے لوگوں کو control کرنے میں ان کی psyche کو depress کر کے رکھنے میں ان کو ایک جکڑ کے رکھنے میں اور اس میں اب broadly speaking کہہ لیں police district management اور اب اس کے اندر intelligence agencies جو ہیں مشامل ہو چکی ہیں اس کا نقصان اور اس کی defining term اگر آپ استعمال کریں پنجاب کے کلچر کو define کرنے کے لیے جیسے گزشتہ دو ہزار برس میں اس نے grow پیا ہے تو اس میں آپ کو submission اور اس کے ساتھ surrender یعنی لوگوں میں submission بہت زیادہ ہے submissive ہیں بہت حالانکہ بہت بڑا province ہے 120 million کی عبادی ہے 12 crore کی لیکن submissiveness جو ہے authority کی طرف بہت زیادہ ہے اور تھوڑے سی resistance کے بعد surrender کر دیتے ہیں یہ psychology ہے اس کی اس کے اوپر ایک الگ discussion ہونی چاہیے لکھتنا چاہیے اس کے اوپر سے risk stage کے اوپرس کا کیا ہے جو اسے military bureaucracies کر رہی ہیں وہ disconnect پیدا کر رہی ہے between two very important provinces جہاں پر آپ judiciary کا بھی آپ character دیکھ لیں بڑا مختلف ہے پنجاب کی judiciary جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی اس میں ساکت نہیں ہے اپنے لوگوں کو support نہیں کر رہی ہے پنجاب کی judiciary جمہوریت کو rule of law کو support نہیں کر رہی ہے وہ executive کو challenge بالکل نہیں کر پاتی ہے اس میں حمد نہیں ہے جبکہ آپ خیبر پختوں کا کی judiciary کو دیکھیں کہ وہ مسلسل اپنے executive کو ایک rule of law کے تحت لانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ cultural اور historical between the feeling in خیبر پختوں کا and between the feeling in Punjab میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر لوگ نکلیں mobilization ہو لاہور میں جلسے ہوں conventions ہوں وہاں پر عدالتیں حمد کریں لوگوں کو اکھٹا ہونے کا موقع دیں deputy commissioner's کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا کیا character میں سوچتا ہوں کہ یہ deputy commissioner's کبھی رات کو بیٹھ کے ان کو کنڈی لگا کے اپنے آپ سے جائے نماز کے اوپر مسئلے کے اوپر پوچھنا چاہیے اپنی شکل دیکھنی چاہیے شیشے کے اندر کہ آپ کا role ہے کیا تاریخ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں صرف نوکلی بچا رہے ہیں اپنی ایسوی بی گاڑی کا پیٹرل پورا کر رہے ہیں اس کے بجلی کا خرچہ پورا کر رہے ہیں کوئی role آپ کا ہے are you answerable to the people or to the consciousness کوئی ضمیر آپ کا ہے کوئی تاریخ کے process کو آپ responsible ہیں یہ جو ڈی پی اوز ہیں جو پولیس والے ہیں جو ایس پی ہیں جو ڈیکٹی کمیشنلز ہیں کیا role ہے ان کا magistریٹس کا role ہے کیا ان کا اچھ اینیوے بیور اس سے پہلے کہ ہم چلیں عمران خان صاحب کی طرف اور نواز شریف صاحب کی طرف میں دو تین چھپتی بھی international developments کا ذکر اس لیے کر دوں کہ ایک تو مجھے بہت شک ہے کہ میں نہیں کروں گا تو کوئی کرے گئی نہیں اس کا میں نے دیکھا ہے کوئی بھی ان چیزوں کو touch upon نہیں کرتا لوگوں کو یہ بھی خوف ہے بہت زیادہ کہ اگر ان چیزوں کا touch upon کریں گے تو آپ کی یوٹیوب میں شاید ریٹنگ کنٹرول کر لی جائے گی اس میں بڑی حقیقت بھی ہے ان کے ان fairs کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت امریکہ کے اندر لیکھیں میں ایک پشتے بھی لوگ میں ذکر کیا تھا کہ اقوام متحدہ کہ سیکھپ جنرل انٹونیو کٹیرس نے ایکسٹر آرڈنری اپنی باز یوز کی ایک ہی ان کے پاس آرٹیکل تھا آرٹیکل نائنٹی نائن آف ڈی یونائٹڈ نیشن لو اس کو استعمال کر کے انوک کر کے جو بہت ہی کم انہوں نے تو دو ہزار سترہ سے اب تک کبھی انوک اس کو نہیں کیا لیکن کہتے ہیں کہ لازٹ ٹائم ایک جگہ میں نے پڑھا کہ لازٹ ٹائم اگر آرٹیکل نائنٹی نائن یوز ہوا تھا تو نائنٹی نائنٹی نائن میں ہوا تھا ایک اور جگہ میں نے پڑھایا کہ نائنٹی 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 نائن میں ہوا تھا پاکستان کے فیور میں اس کو یوز کیا ہے میں نے انٹرنیشنل پبلگیشن میں پڑھایا کہ پاکستان کے فیور میں اس کو یوز کیا گیا تھا جب جنگ تھی تو اس جنگ کو روکنے کے لیے سیکیٹری جنرل نے انوک کیا تھا آرٹیکل نائنٹی نائن کی روکیں جنگ بندی کریں سی سپائر کریں جب یہ ریزولیشن وہاں پہ آئی تو پہلے اس کو موخر کرنے کی کوشش کی گئی اور موخر کرنے کے بعد اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا اب امریکہ نے اس کو ویٹو کیا پندرہ میمبر ہیں سیکیورڈی کاؤنسل کے جس میں پانچ پرمنٹ ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور رشیا اور برطانیہ نے اس میں اپسٹین کیا تو امریکہ نے اب ویٹو کر دیا اس کا راستہ ہو گیا ریزولیشن کا جو ریزولیشن کہتا تھا کہ سی سپائر ہونا چاہیے جنگ بندی ہونی چاہیے سٹیج پہ اٹھالہ ہزار لوگ جو ہیں وہ اب تک وہاں پہ مڑھ چکے ہیں جس پہ بہت بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے اور برطانیہ نے اپسٹین کیا امریکہ نے کہا کہ اگر اس موقع پہ جنگ بندی ہو جائے گی تو اس سے اسرائیل کو فلسینیوں کو ریجن کے مستقبل کو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا یہاں ہماس کا ذکر شہر نہیں کیا اور کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس نے ایک انڈ گیم ہے جب تک اس نے ہماس کو ڈسٹروئی نہیں کرنا برطانیہ کے ایکسکیوز یہ ہے کہ اس ریزولیشن کے اندر سے جنگ بندی کی بات کی گئی یہ بہت ہی گھٹیا پسیڑی قسم کا ایکسکیوز تھا برطانیہ کا اس کے اندر ہماس کی اکٹوبر سیونتھ کے جو ایونٹس ہیں اس کی مضمبت نہیں کی گئی مطلب لیکن اس کے ساتھ ہی جو بہت ہی ایک خوفنا development ہے وہ یہ ہے کہ روس کے جو first deputy permanent representative ان کا نام ہے انہوں نے وہاں پر یہ الزام لگایا ہے انہوں نے متحبہ کے اندر اسرائیلی defense forces جو ہیں وہ tunnels کو southern غازہ کے اندر tunnels کو flood کرنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے ملیٹرینین ترس مندر کے پانی کو وہاں وہ پھینکنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے بہت بڑے gigantic pumps پرپیئر کی ہیں پچھلے ایک مہینے سے اور وہ پانی سے بھر دینا چاہتے ہیں اسرائیل کا اور اس کے حالے سے اسرائیل اور امریکہ کے درمان میں بہت سی مشابرت ہو رہی ہے اسرائیل امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے final permission اور approval کے لیے اور کی بڑی advance date کی اوپر ہے اور ان کا کہنا یہ چاہتا ہے اور اسرائیل کا اس کے بارے میں جو تھوڑا سا مجھے پتا چلا ہے کہ اسرائیل کا argument یہ ہے کہ ہم slow flooding کریں گے تاکہ حماس کے gorillas اور hostages کو وہاں سے نکلیں لیکن ابھی اس کا کوئی final فیصلہ نہیں ہوا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پر دنیا کیسے react کرے یہ روس نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ خبردار کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس سے بہت زیادہ human loss of life ہوگا اور یہ بالکل ایک یہ war crime ہے بلکہ اس سے جو topography ہے پوری خطے کی جہاں پہلی یہ agriculture effected ہے جب اس طرح سے نمکین saltish water کو hundreds of thousands of میٹھوٹ ٹنز میں آپ اس زمین میں ڈال دیں گے ٹانلز کے اندر تو اس کی agriculture potential جو ہے future کے لیے coming generations میں تباہ ہو جائے گا اس سے پہلے اردیش چکے ہیں کہ وہاں پر almost میرا خلے تیس ہزار میٹھوٹ ٹن کے بم یا چالیس نہیں میرا خلے سے بھی زیادہ ہے اب تک شاید چالیس پچاس ہزار اگر یہ وہاں تک خطے میں صورتحال ہے تو خود امریکہ کے اندر اسرائیلی لوبی کا جو کنٹرول ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ارتالیس گھنٹے کے اندر ایک concerted effort کی جا رہی ہے جو بڑی advance level پہ ہے کہ ہارورڈ یونیسٹری کی پریزیڈنٹ جیس میں سینٹ کو انوالف کر لیا گیا ہارورڈ یونیسٹری کی پریزیڈنٹ یونیسٹری پینسلوینیا اور ایم آئی ٹی میسیسچوسنس ٹیٹ ٹیکنالوجی کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا جائے ان کے بورڈز کو انڈر پریشر لائے جائے اور اس کے لیے سینٹ کو کانگرس کو استعمال کیا جائے یہ اسرائیلی مووی بنیادی طور پر لوبی جو ہے امریکہ کی انتہائی جو پریسٹیجیس یونیسٹری ہیں ان کو ڈی کیپیٹیٹ کر کے باقی ساری ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز اس کو ایک میسیج دینے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اتنی اس میں بھی کیا آپ کو ڈسکرائیٹ کروں کہ اتنا مسککہ کے اس ٹیٹمنٹ ہے کہ پیلیسٹرائن بی فری اس سلوگن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سلوگن بنیادی طور پر جیویش جینسائیڈ کو انسپائر کرتا ہے اس کے اوپر تو ایک الگ جو ہے بیلوگ ہو سکتا ہے تو یہ اس وقت یہاں کی صورتحال ہے اب میں کیوں ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ظاہرہ میں نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر اس قسم کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں اس کو جوڑتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کی کانشیسنس آپ کا ادراک آپ کی ڈاٹ کنیکٹنگ بڑھتی ہے جتنا زیادہ آپ دنیا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ایمپاور کرتے ہیں اگر آپ نے ایک گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے بورڈٹ کھول کے تو جب تک اس گاڑی کے انجن کی ورکنگز آپ کو نہیں پتا ہوں گی آپ کیسے اس میں انٹرفیر یا انٹروین کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کسی بھی مشین کو چاہے موٹر مشین ہی ہو پانی ولی مشین ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پہلے پتا تو ہوگا نہ کہ یہ موٹر چلتی کیسے تو دنیا کو دیکھنے میں کہ دنیا کا جو پاور ڈینیمکس کا دنچہ ہے وہ چل کیسے رہا ہے کنٹرول کیسے ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور میڈیا جو ہیں ان کو خبر تک نہیں ہوتی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اخبارات جو ہیں وہ اکثر ڈیولپنٹس کو تقریباً 18 سے 24 گھنٹے کے بعد جو ریپورٹ ہو گئی ہوتی ہیں تب لکھتے ہیں اور پاکستان کے ٹیلیویجن چینلز تو ہیں وہ ٹھیک پورے 24 گھنٹے کے بعد ایک چیز جو ہو چکی ہوتی ہے اس کو ریپورٹ کرتے ہیں میں واپس آجاتا ہوں چورڈز عمران خان عمران خان the quint essential fighter یعنی عمران خان جو ہیں وہ سرڈر کرنے والی تو ان کی سفیرٹ ہی نہیں ہے ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا تو کب سے کہتا ہے یہ پیٹیشنز ڈالنے کا یہ عدالتوں کے دروازے کٹ کٹ آنے کا اتنی sustained legal fight اور بار بار جو وہ کٹ کٹ آتے ہیں عدالتوں کو کسی نے نہیں کیا اب ان کی ابوکلا نے ان پچھلے 18 گھنٹوں میں سمیر خوصہ صاحب نے ایک پیٹیشن ڈالی ایک اور پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر جہاں چیلنج کیا کہ election commission of پاکستان جو contempt proceeding کر رہا ہے عمران خان اور فاواج چوہدی کی اقلاف اڈیالا جیل کے اندر یہ contempt proceeding ایک جیل میں نہیں ہو سکتی یہاں جیل میں جانے کا فیصلہ کر کے honorable election commission پاکستان نے surrender کر دیا ہے ایک گریڈ اٹھالا کے جونئر حصہ کی determination کو یعنی جیل کا superintendent یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے بھی ایک order issue ہوا تھا اور چونکہ فلاں 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 قسم کی وجوہات ہیں تو therefore میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں trial ہو سکتا ہے یہ ایک superintendent جیل کی determination analysis و dot connecting کے اوپر پاکستان کا election commission جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا ہے اور چار ممبر جو ہیں election commission کے انہوں نے تیرہ تاریخ کو جا کر اڈیالا جیل کے اندر عمران خان کی contempt proceeding جو ہے وہاں پہ کرنی ہے اس کا مقاطعہ چلانا اور اس چیز کو لاہور رائی کورٹ میں عمران خان نے challenge کیا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ کو کم از کم اور challenge case point پہ کیا انہوں نے کہا پہلے تو آپ کرنے ہی سکتے جیل کے اندر خوپیہ trial اور اس case میں تو آپ کو کسی ministry نے as per the constitution جیسے کہ دوسرا case ہے cipher کا وہاں پر ministry of law اور ministry of interior جو ہے اس نے ایک بقاعدہ notification issue کیا ہے تو عمران خان کی struggle یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ آزاد کر دیں باہر نکال دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ rule of law کو follow نہیں کر رہے آپ بغیر notification کے ایک تو پہلے آپ secret trial کرنے ہی سکتے جیل کے اندر اس چیز کی اوپر یہ تو بنتا ہی نہیں ہے trial خیر contempt کا آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ ایک چیز ہے آپ نوٹ کریں آپ کے ذہنوں میں ایک چیز داروں اب ذرا غور کریں election commission of پاکستان جس کا تمام غزوں درر as per the constitution of پاکستان یہ ہے کہ اس نے ایک صاف شفاف genuine election کروانے ہیں اس election commission جو ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا main جو principal activity ہے جو trust اس کی ہے اس election commission کی وہ عمران خان اور تحریکی انصاف کی بازو ان کو باندنا ہے بند کرنا ہے ان کو dysfunctional کرنا ہے تاکہ وہ election مطلب آپ اس کو کتنا کم کر لیں اگر میں rss کا بھی agent بن جاؤں تو بھی مجھ یہ ماننا تو پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ شاید بے وقوف ہیں احمق ہیں لیکن پاکستان کا سب سے جو popular leader ہے وہ عمران خان ہے آپ اس کو 80% popular کہہ دیں 75% popular کہہ دیں 70% کہہ دیں 55% کہہ دیں 60% کہہ دیں اس سے تو آپ deny نہیں کر سکتے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو federal party ہے وہ اس کا leader ہے اور وہ federal party ہے اس سے پہلے توشا خانے کے 2022 میں عمران خان کو اس نے convict کر کے نااہل قرار دیا پھر یہ توشا خانے کا ہی case تھا ان کا جس پہ ہمائیو دیلاور نے پانچ اگز 2023 کو فیصلہ سنایا اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور case جو ہے ایک تو contempt کا ہے ایک توشا خانے کا ہے اور اس کے علاوہ بلہ چھیننے کی جو کوشش ہو رہی ہے جس کی کہ تیرہ تاریخ کو یا بارہ تاریخ کو اس کی دوبارہ جو ہے اتماس رکھی گئی تو آپ ذرا ناظر لگائیں کہ after looking at all this routine cases و examples میں نے آپ کے ساندھ رکھی آپ صرف اپنے سین سے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ election commission election کروانے والا election commission ہے یا محض یہ پاکستان کے انتظامی دھانچے کا ایک tool ہے ایک تھوڑا ہے ان کے پاس جس کے ذریعے اس کو استعمال کیا دا ہے اب میں واپس آجاتا ہوں آپ کے حردل عزیز ترین popular ترین لیڈر ہمٹی ڈمٹی کی طرف ہمٹی ڈمٹی صاحب جو ہیں لاہور کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں الوکھا لادلا سٹروک ہمٹی ڈمٹی وہ گزشتہ کئی دنوں سے اپنی پی ایم ایلن کے پارلیمنٹری بورڈ کے میٹنگز کر رہے ہیں اور سیشن کر رہے ہیں اور اب انہوں نے چھٹا سیشن کیا ہے گزشتہ اٹھارہ گھنٹے میں پانچ سیشن سے پہلے ہو چکے ہیں پچھلے سیشن میں ان کا دکھڑا یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ جو آدمی ہے وہ امران خان ہے اور پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے وہ ایک سو نوی ملین پرونڈ کا وہ کیس ہے جہاں پر پیسے سپریم کورٹ کے پاس چرے گئے آفریڈی گارمنٹ کو نہیں ملے اس سے کیا پتا چلتا ہے کل میں یہ جننا کہنا بھول گیا اسے پتا چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن کے اوپر کتنا شدید پریشر ہے اور دباؤ ہے کہ لوگ مجھے کرپ سمجھتے ہیں اور وہ چیخیں مار مار کے چیخیں مار مار کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کرپٹ نہیں ہوں امران خان کرپٹ ہے امران خان نے بہت زیادہ کرپشن کیا اتنے لوگ اس میں دریف کر سکتے ہیں اس کی ججمنٹ آپ خود کر سکتے ہیں گزشتہ ڈالر گھنٹے میں بلاول بھٹو نے لوہر دیر میں بات کرتے ہوئے ایک طرح سے مانا انہوں نے کیجئے نواز شریف کو چیف کو پرائم نیسٹر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ ایک سیلیکٹڈ پرائم نیسٹر ہوگا اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی ڈان کے ایک پروگرام میں ایسے ہی کہا ہے کہ وہ اس کو زبردستی پرائم نیسٹر بنا رہے ہیں گو کہ بنتا نہیں ہے اگر آپ جنرل الیکشن ہو جائیں تو نواز شریف سٹینٹس میں ہوئے مجھے ابھی بھی شک ہے کہ نواز شریف صاحب کے پرائم نیسٹر بننے کے چانسز خاصے کم ہیں اور اگر بنا تو شاید 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 ہوگا لیکن یہ ساری چیز نے ابھی بیٹھنا آیا کسی کروٹ لیکن آج جو چھٹا سیشن تھا اس میں جناب مہتران ہمٹی ڈنٹی جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا مہتران ہمٹی ڈنٹی نے بات کی کہ پاکستان کے اپنے اپنے جو نیورز ہیں جو ہمسائے مبارک ہیں اس میں انہوں نے کیا کرتے ہیں مجبور انہوں نے افغانستان کا بھی نام لے دیا ایران کا بھی نام لے دیا چین کا بھی نام لے دیا لیکن اصل دکھڑا ہی انہوں کا یہ تھا جو کہنا وہ چاہتے تھے بنیادی طور پر وہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے روابط ہونے چاہیئے انہوں نے کہا کہ میری ہی حکومت میں دو دفع ہندوستان کے پرائم مینسٹر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں میری بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ انہوں نے سننے ناموے میں اٹل بحاری صاحب یہاں تشریف لائے اٹل بحاری واجبائی یہاں پہ آئے اور دوہزار پندہ میں جناب نیرندر گودی یہاں پہ تشریف لائے اور کبھی کسی اور کی حکومت پہ کیا ہندوستان کا پرائم مینسٹر آیا تھا مطلب وہ ہندرہ گانی کا بیٹا جو ہے وہ بھی آیا تھا یہاں پہ از اپرائم مینسٹر جب بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو پتہ نہیں نواز صوری صاحب کو جاید یاد نہیں راجب گاندی صاحب بھی از اپرائم مینسٹر جو ہے وہ آئے تھے اس کے روا پتہ نہیں کوئی اور آیا تھا کی نہیں آیا تھا بھرم اب پوائنٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ چیزیں اپنی اصلیت کو لوٹ جاتی ہیں اور حقیقت میں الٹیمیٹلی سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اگر آپ میں سے جو لوگ مجھے مات سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے مارچ دوہزار بیس کے پہلے ہفتے میں کہا تھا کہ مسئلہ اسرائیل نہیں ہے یہاں پر جو سارا رجیم چینج ہویا ہے یہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کی ہجومنی کو ایکسپ کرنا ہے انڈین ٹرمز اور کنڈیشن اور اس کو ایک ایکسپٹیبل شکل دینی ہے بکوز جو ریجنل پاور ڈینیمکس ہیں پاکستان ہندوستان کی ہجومنی اور سوزرینیٹی کو ایکسپ کرتا ہے جو پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے جس کو ریزسٹ کیا تھا پھر پاس فورٹی ففٹی یرز تو پھر آپ کا ریجنل بیلنس پاور چینج ہوتا ہے اور آپ جب انڈیا کو پاکستان کی مارکٹ کو انڈین ٹریٹ کے لیے کھولتے ہیں اور انڈین ٹرمز انڈینڈیشن تو آپ چین کو ڈسپلیس کرتے ہیں اور چین کے ویسٹرن فرنڈ کے اوپر آپ چین کی جو ایک پوزشن ہے اس کو آپ ویگ کرتے ہیں اور جو ویسٹرن تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان کو انڈیا کے سبورٹنیٹ نہیں کریں گے اور پاکستان ایک چائنیز ایلائے رہے گا اور انڈیا کی پاور کو ریزسٹ کرے گا اتنی طرح تک انڈیا کو ریزنل پاور بننے کا موقع نہیں ملے گا یہ ایک بیسک تھنکنگ ہے اور نواز شریف صاحب کی جو امپورٹنس ہے اس پوری چیز میں اور جو باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں آپ خود سے ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس میں میں ایک دو کومنٹس اور کر دوں جو میں نے لکھے ہیں میں نے سارا اس کو تقریباً آپ کو ایکسپین کر دی ہے اور ہاں ایک پوائنٹ رہ گیا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ گیرہ تاریخ کو گیرہ دسمبر کو 11 دسمبر کو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو محفوظ رکھا ہوا ہے آرٹیکل 370 کے حوالے سے یہ پروسیڈنگ کوئی سولہ دن کی ہیرنگ ہوئی تھی بیٹوین آئی تنگ جولائے سلی کے پاند ستمبر تک جولائے کے مہینے میں جہاں ہندوستان جو کشمیر کی مگوزہ جمہور کشمی کی دو سیاسی جماعتیں جو اس میں ایک عبداللہ صاحب کی شیخ عبداللہ کی پارٹی اور دوسری جو ہے پی ڈی پی ہے میرا خالی ہے پروگرسیف ڈیبلپنٹ پارٹی جو ہے اس کی مفتی محبوبہ مفتی کی ان دونوں کی پٹیشنز کے اوپر ہندوستان کی سپریم کورٹ نے سولہ دن کی ایک ہیرنگ کی اور فیصلے کو محفوظ رکھا تھا پانچ سیتمبر دوہزار تئیس کو وہ فیصلہ جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر کو وہ فیصلہ سنانا ہے آپ کو کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ بی جے بی کی حکومت اور نیرندر مودی کی حکومت کے فیصلے اور ڈیسیجن کو راک کرے گی اور کبھی بھی ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرح بہت ایک کمزور انسٹیوشن ہے یہ پاکستان میں ہمارے جو لیبرالز ہیں for lack of better understanding of regional dynamics and lack of understanding of the political power dynamics اس قسم کی ہوایاں ہر وقت کرتے رہتے ہیں ہندوستان کی عدالتیں بھی بہت زیادہ کمزور ہیں پاکستان جتنی کمزور نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں political process اتنا کمزور نہیں ہے وہاں اتنا زیادہ وہاں کوئی establishment نہیں ہے اس قسم کی تو اتنی کمزور نہیں ہے لیکن کمزور ہے مطلب وہ کوئی اس طرح کی عدالتیں نہیں ہیں جس طرح کی عدالتیں امریکہ کے اندر پائی جاتی ہیں کہیں اور پائی جاتی ہیں ویسٹرن برل کے اندر تو بہرحال یہ سپریم کو فیصلہ کرے گی تو درحقیقت للندرہ موڈی کی حکومت کیونکہ اس کے سامنے جو basic petition ہے بہت strong points پہ ہے بہت بریلینٹ ان کے ایک وکیل کے constitutional expert جس نے اس کو پریزنٹ کیا اور وہ یہ ہے کہ article 370 کو جو ختم کیا گیا ایک ایسے وقت کے اندر جب کشمیر کے اندر اس کی provincial assembly state assembly نہیں تھی یہ غلط ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہندوستان کی داریخ میں کہ آپ نے ایک state کو جو state چلی آ رہی تھی 1947-48 سے جو organically شروع سے ایک state تھی اس کو آپ نے reduce کر کے union territory جو ہے وہ بنا دیا ہے تو میری assessment یہ ہے کہ ہندوستان کی سپرین کو جو ہے وہ article 370 کا تو کچھ نہیں کر سکے گی لیکن وہ یہ کہے گی کہ بہت جلدی کشمیر اور جمہو جو ہیں اور لڈاکھ کو آپ union territory سے state واپس اس کو state ہٹکا دیں اس کی significance پاکستان کے لیے ہے کہ اس کو subsequently پاکستان نے use کیا جائے گا as a bargaining chip کہ ہم نے دیکھیں جی ہمارے ہندوستان سے جب reconciliation ہوئی تو ہندوستان نے جمہو ان کشمیر کو پاکستان کی بھی بات مانی اور as a result of our engagement reconciliation اس state foot کا درجہ جو ہے ادھر آ دیئے تو دیکھتے رہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے کہ آپ سے مراکات ہوتی thank you